اسلام علیکم میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں تو لگا ہوں گا لائن آج کی جو ویڈیو وہ یہ والی جو ریلے ہے اس کے بارے میں کافی لوگوں کوئیسن تھے کہ اس ریلے کا کیا مقصد ہے ویسے تو یہ جو یو بیس ہے اس میں بھی ریلے لگی ہوئی ہے یہ بھی آٹومیٹکلی چینج آور کرتا ہے پھر اس چینج آور کا کیا مقصد ہے چلے آئے چلتے ہیں میں اس کا بتاتا ہوں کہ اس کا کیا بینفیٹ ہے جی یہ ہے ریلے ہماری اس میں بھی دو ریلے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے یہ جو چھوٹے بار ریلے ہے اس میں ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو نکال لیں یہ باہر بھی نکال آتی ہے بہت ایزی لیسے پوش فٹ ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اگر آپ کے گھر پہ بہت زیادہ کوئی جو جیسے ابھی ٹرانسوارمر ہوتے ہیں وہ مال فنکشن کر جاتے ہیں وہ بہت زیادہ بولٹیج بھیجی جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ والی جو آپ کی چھوٹی ریلے ہے یہ جال جائے گی اور اس میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے پورے گھر میں سب سے پہلے جو پہلا آپ کے پاس بولٹیج آتے ہیں وہ اس کے اوپر آتے ہیں یہ ٹو ایٹی تک تقریباً یہ اس کو برداش کر لے گی لیکن اس کے اوپر جو ہی آپ کا بولٹیج جائیں گے تو یہ اس کو یہ اندر سے جال جائے گی اسی طرح جو آسمانی بیجلی کبھی گر جاتی ہے جیسے میرے اپنے گھر پر ایک دو دفعہ در تو نہیں گری لیکن جو ہمارا ٹرانسوارمرہ تو ادھر گری تھی اس دران جو پانی والی موٹر تھی یہ کچھ اور چیزیں تو وہ جو جل گی تھی تو اس لیے یہ والی جو ریلے یہ آپ کے پورے گھر کو بچا لیتی ہے اور یہ دھائی سو روپے سے تین سو روپے تک کہ یہ اس کی میکسیم پرائس ہے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ ڈھائی سو روپے والی آپ کی ریلے جال بھی جاتی ہے لیکن آپ کے پاس جو آگے آپ کے پاس گھر میں اکیمتی جو الیکٹرونک کے پلانسے سے وہ بچ جائیں گے اسی طرح جیسے اب یہ یوپی ایس ہے یہ بچ سکتا ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ واپڑا کی طرف سے ڈریک کرنٹ آتا ہے یہ آؤٹپورٹ ابھی دیکھ لیں آؤٹپورٹ یہاں پر آئی ہوئی ہے اب آؤٹپورٹ کو آپ سمجھ لیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی بیک کرنٹ نہیں آسکتا اس ان دونوں ریلے کی وجہ سے تو یہ ریلے تو ہوگی کہ یہ تو ایک سمجھ لیں کہ پروٹیکشن ہے آپ کے گھر کے لیے کہ ایک ڈھائی سو سے تین سو روپے کی ٹوٹر بھی یہ ریلے ہوتی ہے ویسے اس کے جو کام ہوتا ہے وہ تو جنیٹر کو کٹ اف کرنا ہوتا ہے جنیٹر شاہد بھی لگی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ لگائیں گے تو جو پہلا ہے اس کے سب سے پہلا جو کرنٹ آتا ہے وہ سب سے پہلے اسی کی اوپر آتا ہے تو اس لیے یہ بھی بیسٹ ہے کہ اگر آپ اپاس یہ لگی ہوئی ہے تو یہ بھی زبردست چیز ہے اب ہم آتے ہیں یہ جو بڑی ریلے اس کی جانے اب بڑی ریلے کا کیا مقصد ہے یہ وابڈا کو اور جو یوپیس ہے ان کو آپس میں چینج آور مدد دیتی ہے اب چینج آور تو آپ میرے پچھ جو دوست ہیں انہوں نے کہا تھا کہ چینج آور تو یہ یوپیس ہے یہ بھی کر سکتا ہے تو اس کے لگانے کے کیا فنکشن ہے اس کے لگانے کا جو فنکشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا بھی دیتا ہوں ابھی موٹر چلے گی یہ دیکھیں اب جو موٹر ہے وہ چل چکی ہے ابھی ہوگا کیا اس میں کہ یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو بیٹری ہے ٹوئنٹی فائیو ہے اب میرے پاس جو سولر کے پیسٹی ہے وہ ٹوٹل لگی ہوئی ہے تقریباً چودہ سو سے پندہ سو وارٹس کو دینے چاہیے اب میں اس کی اوپر مزید بھی لوڈ ڈالتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں اس کی اوپر مزید بھی لوڈ ڈال رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں 1.75 1.77 تک جو ہمارا لوڈ ہے وہ پہنچ چکا ہے جو میرے پاس پینل لگی ہو تو چودہ سو سے پندہ سو ہے لیکن آج کل وہ 1.4 ہی دے رہے ہیں مطلب چودہ سو وارٹ دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جو میرے اینگل ہے ان کا وہ بلکل صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ جو پینل ہیں وہ اتنے مکمل وارٹ نہیں دے رہے اور اس کا اینگل بہت ضروری ہوتا ہے ان کو دینا کیونکہ جس سائیڈ پہ آپ کا سن ہوگا اگر آپ اس کو ایک ٹیڑھا اینگل دے رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کے جو وارٹ ہیں وہ مکمل نہیں ہوگے تو ابھی اگر میرے پاس چودہ سو فرض کر رہے ہیں میرے پاس چودہ سو وارٹ آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس آوٹ پوٹ جو ہے وہ تو 1.7 کی ہے اب یہ جو تین سو وارٹ ہیں ٹھیک ہے اب میرے پاس موٹر بھی چال رہی ہے سب چیزیں بھی چال رہی ہیں اسی طرح میں نے تین فین چل رہے ہیں اندر اور ایلی ڈی ٹی وی چال رہی ہے یہ ساری چیزیں چلنے کے باوجود کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس جو آ اوٹ پوٹ لوڈ ہے وہ تو 1.7 ہے جبکہ میرے پاس سولر پینل بہت لگی ہوئی ہیں ٹوٹل چورسو کی کپیسٹی کے اب یہ کیسے ہو رہا ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو رلی ہے یہ وابڈا کو اس کیوں پر لے کے آئی نہیں رہی میں نے اس کو وابڈا کو اس میں کٹ کی ہوئے اگر میں دن میں اس کی اوپر جب زیادہ لوڈ ڈالوں گا تو ہوگا کیا کہ یہ جو ہمارا یو پی ایس انویٹر ہے یہ بھی جانے شروع کر دے گا اس ٹائم میں اس کو آکے آن کر بھی دوں لیکن آن میں اصل ہی نہیں کرتا آپ میرے پاس کیونکہ موٹر چال رہی ہے موٹر بہت ہیوی چیز ہے جو میں موٹر کو بند کروں گا تین فین یا ایلی ڈی ٹی وی یہ تو کوئی اتنے زیادہ ان کا لوڈ نہیں ہوتا اب یہی مین چیز ہے کہ اگر تین سو چار سو وارٹ اس کو زیاد اگر جب رکائرڈ ہوں گے تو یہ بیٹری سے لے گا اب میں آپ کو بیٹری کی آؤٹ پٹ دکھا دیتا ہوں ایٹی پرسنٹ ہمارا اسٹم لوڈ چال رہے اس کی اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹری سے آؤٹ پٹ جو جا رہی ہے وہ اسی ایمپیر کی قریبی آ رہی ہے ایٹی ایمپیر کی قریبی آ رہی ہے اب میں کیا کرتا ہوں اب میں موٹر کو بند کرتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں نے کیا کیا ابھی میں نے جو موٹر ہے اس کو بند کر دی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جو آؤٹ پٹ بیٹری سے جا رہے ہیں اب یہ بہت کم ہونے شروع ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو بیٹری ہماری وہ چارج بھی ہو رہی ہے جیسے 23 پہ تھی اس کے بعد ابھی 26 تک پہنچ گئے اور اب بیٹری سے ایمپیر ٹوٹلی زیرو ہو گئے ہیں اب اس میں تین فین چال رہے ہیں ایک ایلیٹی ٹی وی چال رہا ہے اس بعد میں نے فریج کو بیان کر دیا تو یہاں سے کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن اگر آپ کو زیادہ رکوائیڈ ہو گئے ایمپیر تو اس صورت میں یہ بیٹری سے ایمپیر لے گا نہ کہ آپ کے واپڈا سے لے گا اس کی وجہ سے آپ کی جو واپڈا کی بچت ہوگی وہ زیادہ ہوگی بنیسپ اس کے کہ اگر آپ اس کو اس کے اندر سے درو کرائیں گے تو اس ٹیم یہی پرابلم ہوگا کہ یہ خود ہی سینس کرے گا جیسے بھی میں اس ٹیم اگر اس ٹیم واپڈا ہوتی جس ٹیم موٹر چال رہی تھی تو ہوتا گیا یہ مکمل بائی پاس ہو جاتا اور نہ سولر سے کچھ لیتا نہ بیٹری سے کچھ لیتا اور بائی پاس ہو جاتا اس بائی پاس کو روکنے کے لیے یہ جو رلی ہے یہ کام کرتی ہے یہ سب سے بڑی زبردست چیز یہ ہے کہ یہ بہت ایزی ہے اس کو یوز کرنا بہت ایزی ہے اب لیکن اگر آپ نے گھر میں بہت جیسے بھی رات کوبن چلانا ہے کوئی اور ہیوی مشینی چلانی ہے تو سمپل ہے مطلب کچھ بھی نہیں کرنا سمپل آپ نے اس کو آن کر دینا ہے جب آپ آن کریں گے تو آپ کے جو پورا یہ سس ہے وہ اس کے طرح چلنا شروع ہو جائے گی تو بیسے جو ہوتا ہے گھروں میں جو آپ نے دیکھی ہوں کہ وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ لگی ہوتے ہیں یہاں پہ سولر کا بریکر ہے یہ اس کا بریکر ہے بابڈا کا بریکر ہے یہ روٹری ٹائی بھی ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں ان میں سب سے بیس تو یہ ہے کہ آپ سمپلی اس کو آن کر دیں اس کو آف کر دیں اس کو آف رکھیں گے تو آپ کا سولر چلتا رہے گا اس کو آن رکھیں گے تو آپ کی بابڈا چلتی رہے گی بہت سمپل ہے یہ تھا آج اس کے ریویو جو کہ ان دونوں ریلے کے بارے میں تھا یہ آپ کو پتا چل کے ہوگا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کی جو پرائس ہے وہ تقریبا ٹائی سو سے تین سو سو روپے ہے اس کی آٹھ سو یا نو سو روپے ہے ٹوٹل یہ جو پیسے بنا ہوا ملتا ہے وہ پندرہ سو روپے کے قریب ملتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ بہت بڑا سسٹم لگائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو یوپیس ہے اس کے درمیان میں یہ جب ریلے لگا دیں گے تو یہ کافی چیزیں آپ کی جو جنجٹ ہے وہ جو تاروں کا ان سے آپ بچ جائیں گے اور یہ بہت سمپل طریقہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز سے نہیں لگی ہوئی کہ اس کو آن کرنے اس کو آپ کرنے اب دیکھئے کہ یہ کام چیز کرتی ہے ریلے یہ دیکھیں اب اس چیز نیچے چلے گی ہے یہاں پہ یہ جو یہ نیچے والی لائن ہے اب یہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے اب میں اس دوبارہ سکان کرتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے دوسری سیٹ پہ یہ کنیکٹ ہو گئی ہے اور جو ہماری یو تو پھر اللہ نے اس کو اس نے کٹ کر دیا تو میں ابھی اس کو دوبارہ آف کروں گا تو پھر دیکھیں یہ دیکھیں ابید کرتا ہوں آج کی جو اس کے ریلیک میں پہ جب میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہے اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو انشاءاللہ بہت جال ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ